موسیقی خداون آپ سب کے ساتھ ہو ہمارے خدا مجس مسیح کی خوش خبری مقدس یوہنہ کے مطابق اے خداون تیری تمجید ہو اس وقت یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے تم میرے پیار میں قائم رہو اگر تم میرے حکموں پر عمل کروگے تو میرے پیار میں قائم رہوگے جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کے پیار میں قائم ہوں میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے پیار کیا تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے تم میرے دوست ہو بشرتے جو کچھ میں حکم کروں تم کرو آگے کو میں تمہیں غلام نہ کہوں گا کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں میں نے وہ سب تمہیں بتا دیں تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مکرر کیا ہے کہ تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے تاکہ تم میرا نام لے کر جو کچھ باپ سے مانگو وہ تمہیں دے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں قابل ترام فادرز سسٹرز تمام عبشان انجیل تمام سیکیورٹی سوسی طور پر ہمارے یہ بچے جن کا جستے کام ہے دیکھیں آپ لوگ کتنے اہم ہیں عام طور پر ہاری توار کو پاک ماست فادر کراتے ہیں لیکن آپ اتنے اہم ہیں کہ پھر استقام کے لیے آپ کے لیے بشپ خود آئے دیکھیں کتنے آپ اہم ہیں کیونکہ آپ کیونکہ آپ نا صرف ماں باپ کے لیے ہم سب کے لیے پوری کلیسیا کے لیے فخر کا باعث ہیں آپ بھی مستقبل کے کلیسیا ہیں آپ نے ہی بڑے ہو کر اس کلیسیا کو چلانا ہے اور آپ کے مضبوط ایمان کے وجہ سے ہی کلیسیا آگے بڑے گی اس جو میں آج سوچ رہا تھا کہ پورا ہفتہ پورا ہفتہ سنوار سے آپ ہفتے تک مختلی جگہوں پر کام کرتے ہیں سکول کے بہت سارے بچے ہمارے درمیان ہیں سکولوں میں تعلیم پڑھائی جاتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی اداریں ہیں کسی جگہ پر بزنس کی بات بتائی جاتی ہے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے کسی جگہ پر کوئی اور کمپیوٹر کی کلاسے ہوتی ہیں کسی جگہ پر ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آرمی میں ہے تو فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے لڑائی کیسے کرنی ہے دفاع کیسے کرنا ہے اور اس طرح سے سارا دن ٹیکنالوجی کی باتیں کی جاتی ہیں کوئی فارمیسی کا کورس کر رہا ہے کوئی میڈیکل ڈاکٹرز کا کورس کر رہا ہے کوئی انجینئر بن رہا ہے کوئی نرسنگ کا کام کر رہا ہے سارا دن ہم مختلف کام کرتے ہیں اور اتوار کو جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو اتوار کو ہم کیا سیکھتے ہیں جو چیزیں کچھ دنیا نہیں سکھا سکتی وہ ہم گرجہ گھر میں آ کر اتوار کی نماز میں سیکھتے ہیں کسی بھی اتعارے میں کسی بھی اتعارے میں ایک دوسرے کو پیار کرنے کی تربیت نہیں دے جاتی پیار کرنے کی تربیت نہیں دی جاتی کسی بھی اتعارے میں مثال طور حساب کتاب ماد وہ پڑھایا جاتا ہے لیکن نیت صاف کرنا نیت وہ کہیں نہیں پڑھایا جاتا ماد کی فارمولے پڑھایا جاتے ہیں جسے ہم سب کو پتا ہے کہ دو زرب دو چار ہو جائیں گے اے پلس بی سکوئر کریں گے کوئی الجبری کا فارمولار بننے جائے گا کمیسٹری میں جائیں گے اے چوٹو بن دائے گا تو پھر پانی بن جائے گا یہ ساری ہم سیکھتے رہتے ہیں لیکن کسی جگہ پر بھی یہ کہیں نہیں سکھا جاتا کہ دوسروں کو پیار کرنے کی سوچ کیسے بڑھانی ہے لوگوں کے ساتھ رہنے کی سوچ کیسے ہے میت کی میت کے تیربے میں پتا ہے انگلیش کی گرامر پتا ہے کہ آپ نے دا کہاں لگانا ہے واولز کہاں لگانے ہے یہ سب سکھائے جاتے ہیں سوچنا دوسروں کو پیار کرنے کی سوچنا کے بارے سوچنا وہ کہیں نہیں پڑھا جاتا ہے وہ یس مسیح میں بتاتے ہیں جس طرح آج کے انجلی مقدس میں ہم نے پڑھا ہے یس مسیح بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو پھر یس مسیح بتاتے ہیں کہ خدا پیار کرتا ہے اور خدا پیار کرتا ہے یس مسیح بتاتے ہیں جس طرح میں اپنے باپ آپ کے حکموں پر عمل کرتا ہوں حکموں پر عمل کرنے کے لیے میں تربیت کرتا ہوں اپنی تربیت کرتا ہوں سوچ پیدا کرتا ہوں نیت کو ٹھیک کرتا ہوں سوچ اور نیت اور تم بھی اسی طرح کرو آخر میں یہ سمجھ بتاتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں حکم دیتا ہوں حکم دیتا ہوں کہ تم بھی میں تمہیں یہ ہومورک دیتا ہوں تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو ایک دوسرے کو پیار کرنے کی کی سوچ پیدا کرنا ایک دوسرے کو پیار کرنے کی نیت پیدا کرنا سوچ اور تربیت کرنا یہ پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے ہی ہرے کو دیکھا بندہ مسکراتا رہے وہ کوئی کہے گا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا یہ نہیں مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں اس کے بارے آپ اچھی سوچ رکھیں کہ یہ اچھا انسان ہے ہے مجھ سے فرق ہے فرق ہے کیونکہ اس کے پسند فرق ہے مثال طور پر ہو سکتا ہے کہ مجھے سفید کپڑے پسند دوں اور اس کو ہو سکتا ہے بلو کپڑے پسند دوں ہے فرق اس کو ہو سکتا ہے مرچوں والا کھانا پسند دوں مجھے ہو سکتا ہے مرچوں والا کھانا پسند نہ ہو یہ ہو سکتا ہے اس کو کوک پسند دوں مجھے پانی پسند دوں یہ فرق فرق ہے لیکن یہ اچھا انسان ہے ازو یہ سوچنا کہ یہ اچھا انسان ہے یہ اچھا ہے یہ نہ صرف جب ہم سوچنا شروع کریں گے کہ یہ اچھا انسان ہے تو یہ اچھا ہو جائے گا یہ اچھا ہو جائے گا جب ہم کسی پر اعتبار کرنا سیکھیں گے تو وہ قابل اعتبار ہو جائے گا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا اتبار کریں گے تو قابلہ اتبار ہو جائے گا اس کو پیار سے دیکھیں گے کیوں دیکھیں گے کیونکہ یہ سمسین میں بتایا ہے کہ ایک دوسرے کو پیار کرو اس کا مطلب یہ ہے اور یہ بھی بتایا کہ خدا پیار ہے خدا محبت ہے جیسے مقدر یحنہ اس کو اور تفصیل سے بتاتے ہیں کہ جو خدا میں رہتا ہے وہ دوسروں کو پیار کرے گا کیونکہ خدا میں رہتے رہتے اس شخص کو پتا چل گیا خدا واقعی پیار ہے لا محدود پیار ہے خدا کا ہری کو خدا پیار کرتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا خدا اسے بھی پیار کرتا ہے خدا اسے بھی رزق دیتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا خدا اسے بھی رزق دیتا ہے جو خدا کا شکر ادا نہیں کرتا خدا اسے بھی روٹی دیتا ہے تو خدا کسی سے روٹی چیندتا نہیں ہے کیونکہ خدا اور کیوں نہیں کرتا خدا بھی کر سکتا ہے کیونکہ خدا پیار ہی ہے تو اگر وہ پیار ہی ہے تو اسے پیار کی بات ہی نکلے گی وہ پیار ہے تو پیار کی بات ہی نکلے گی یہ جس طرح روشنی ہے یہ مومتی تو اسے روشنی ہی نکلے گی کیونکہ وہ ہے ہی روشنی تو اسے روشنی نکلے گی گلاب کا پھول ہے کوئی بھی پھولو وہ ہے ہی پھول تو اسے خوشبو ہی آئے گی کیونکہ وہ پھول ہے تو عزیزو جب ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ خدا پیار ہے اور ہم اس کے بچے ہیں اگر یہ ایک بڑی شما ہے تو اس بڑی شما سے ایک چھوٹی شما بھی جلائی جائے تو اس سے جلائی ہوئی شما بھی اگر وہ روشنی دیتی ہے تو یہ کیا کرے گی یہ بھی روشنی دے گی کہ نہیں دے گی اچھا اسی طرح اگر نمک ہے نمک اگر اس پانی کو بھی نمکین کر سکتا ہے تو اس تھوڑے سے پانی کو بھی نمکین کر سکتا ہے کیونکہ نمک جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے نمکین ہی کر سکتا ہے خدا پیار کا ممبا ہے بہت بڑا ممبا ہم کہتے ہیں خدا پیار کا ساغر ہے دریا ہے سمندر ہے تو جو اس کے پاس جائے گا وہ بھی پیار ہی لے کے آئے گا وہ پیار ہی ساتھ لائے گا جہاں ہم اگر کسی جگہ جائیں گے تو ہم آ کر بات کریں گے بڑا اچھا لگا مری گئے وہاں پتہ نہیں کیا کچھ جو بھی چیزیں بتاتے جائیں گے اب ہم کیونکہ وہاں ہو کر آئے وہاں کی باتیں ہی کریں گے تو جو خدا کے پیار کا جس نے تجربہ کر لیا کہ خدا پیار ہے وہ ساری قوموں کو ہی خدا روز ہی روٹی دیتا ہے ہم پاکستان میں ہیں چینوے پرسنٹ مسلم ہیں دو پرسنٹ ہم کرسچن ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں اور بھی کئی ہوں گے خدا سب کو ہی روٹی دے رہا ہے خدا روٹی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا اس کا ملکہ خدا سب کو ہی خدا ہے سب بہت بڑا خدا ہے اور اس کے پاس کسی چیز کی کم ہی نہیں ہے وہ پیار ہے تو عزیزو جب ہمیں یہ پتا چل جائے کہ میں خدا سے جڑا ہوا ہوں یسو مسی نے کہا تم میرے دوست ہو تو اگر ہم اس کے دوست بن جاتے ہیں اس کی دوستی میں رہتے ہیں تو دوست کی جو باتیں ہیں وہ اثر کر جاتی کی نہیں کرتی جب ہم دوست کسی کے بن جاتے ہیں گروپ بنا لیتے ہیں اس کا اثر سب پر ہی پڑتا ہے کی نہیں پڑتا نشے والے چار پنچ کٹھے ہو جانے وہ یہ جد کی ناظر کرتے ہیں کرتے نہیں کہ نہیں کرتے اسو یہی ساری بات ہے جب ہم میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ ایک شخص تھا وہ بڑا بیمار ہو گیا اس کو ہسپیٹل لے کے گئے تو اس کو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو نہ جلدی سے خون لگا دو تو سمجھ لو کہ یہ وہ بوتل تھی اور ادھر سے اس کو خون لگ رہا ہے تو خون جیسے جیسے اس کے اندر خون جا رہا تھا تو یہ اس نے سانس لینا شروع کر دیا تو کیوں کیونکہ جو خون دینے والا تھا اس کا صحت مند خون تھا تو اگر اس سے یہ جڑ جائے گا تو اس میں صحت آ گئی تو جو خدا سے جڑ جائے گا اس میں بھی ایک نئی زندگی آ جائے گی اور وہ آ جائے گی محبت کی زندگی اور جب محبت کی زندگی بڑھتی جائے گی تو نفرت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی نفرت کے جراسیم مر جائیں گی ختم ہو جائیں گے خدا محبت ہے خدا محبت ہے تو عزیزو جب ہم بھی دوسروں کو جب مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ اب میں جان چکا ہوں کہ میں اس سے جڑا ہوا ہوں جو محبت کا منباہ ہے اور میں روز ہی اس سے جڑا ہوا اور اسی کی محبت سے میں دوسروں کو بھی پیار کرتا ہوں خدا بھی سب فرق فرق لوگ ہیں سب فرق فرق لوگ ہیں خدا سب کو پیار کرتا ہے اب میں بھی ہرے کو پیار کر سکتا ہوں جب ہم اس پوائنٹ پر آئیں گے تو اندر کے خوف ختم ہو جائیں گے اندر کا خوف کہ یہ پتہ نہیں کیسا ہے اور وہ پتہ نہیں کیسا ہے اس کا تو مزاج ہمارے ساتھ نہیں ملتا ہی نہیں ہے اس کا مزاج نام ملے ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مزاج فرق ہے تو کوئی بات نہیں لیکن ہم اس کی عزت کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہماری عزت نہ کریں ہو سکتا ہماری اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا یہ پیدہ فائدر اگر کسی درخت پر پھل لگا ہو عام لگے ہو تو لوگ کوئی آ کر اس کو خوشی سے دیکھیں گے کوئی پتھر بھی ماریں گے لیکن کیا خیال ہے عام لوگوں کو دیکھ کر پتھر دے کر عام دینے بند کر دے گا آم بند کر دے گا کہ نہیں کرے گا تو اس طرح کئی لوگ ہماری تعریف کریں گے کئی لوگ نہیں کریں گے کئی لوگ پتھر ماریں گے بدنام کریں گے ہماری بارے بری باتیں کریں گے ان کی بری باتیں کرنے سے بدنام کرنے سے میں فرق ہ長 گا عام کا پودا ہے پھال دیتا رہے گا کیونکہ اس کا کام کیا ہے پھل دینا تو جس کا کامی پھل دینا ہے وہ پھل دیتا رہے گا جس مسیحی کو یہ پتہ چل جائے کہ میں یسو کا ہوں میں یسو کا دوست ہوں یسو نے مجھے اپنا خاص اپنا بنا لیا ہے اور میرا ببتسمہ اسی کے نام پر ہوا ہے اب تو میں اسی کا ہوں میں پھر پاکشک لیتا ہوں اس کا پاک بدن اور خون لیتا ہوں میں تو اس کا دوست ہوں پھر ہم یسو کی طرح بنتے جائیں گے ہم یسو کی طرح بنتے جائیں گے اور کیا ہے ہم مضبوط ہو جائیں گے مضبوط ہو جائیں گے اگر کوئی تعریف کرے تو ہم کسی کی تعریف کے بھوکے نہیں ہیں یا ضرور کوئی اماری تعریف کرے نہ بھی تعریف کرے ہم گلاب کے پھول ہیں تو گلاب کے پھول ہی رہیں گے نہ تعریف کوئی کرے اگر کوئی پتھر بھی مارے تو بھی کوئی بات نہیں ہے ہم اب مضبوط ہو گئے ہیں ہم مضبوط ہو گئے ہیں ہمیں اب دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں جب ہم تعریف کے کہتے ہیں کوئی تعریف کرے اس کا مطلب ہم تعریف کے بھوکے ہیں ہم تعریف کی بھیک مانگتے ہیں تعریف کی بھیک اگر کوئی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے اجزوی آج کی جو یہ چھٹا اتوار ہے اور ہم مقدس یوسف کی عید بھی مناتے ہیں پیریش مقدس یوسف کا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوسف کے بارے بائیبل بائیبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ مہنتی بھی تھے اور لکھا ہے کہ وہ راست باز تھے مقدس متی کنجیل کے پہلے باب میں لکھا ہے وہ راست باز تھا کسی کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا کسی کو بدنام کرنا نہیں چاہتا اور مشکل وقت میں وہ انسانوں کی مدد نہیں وہ کس سے مدد مانگتا ہے خدا سے مدد مانگتا ہے خدا سے جب اس کو بتایا گیا کہ مقصہ مریم شادی سے پہلے ہی ماں بننے والی ہے اور یہودی دستور میں اگر کوئی لڑکی پہلے سے ماں بننے والی ہوتی تھی اس کو سنگسار کیا جاتا ہے پتھر مارے جاتے تھے اتنے پتھر کو مر جائے تو لوگ بات کر رہے ہوں گے مقدر یوسف نے کہا کچھ بھی ہو میں اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا میں خدا سے مدد مانگوں گا اور اس لئے جب خدا سے مدد مانگی تو خدا ہی نے خواب میں اس پر ظاہر ہو کر بتا دیا کیا یوسف نہ ڈر کیونکہ جو مقصہ مریم سے پیدا ہونے والا ہے وہ رلقدوس کی قدرت سے ہے اور تو اس کا نام یسو رکھے گا امینویل جس کا مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پالنے والا باپ بنے گا تجھے عزت بخشی گئی ہے مقدس یوسف مہنتی بھی ہیں اور کسی کو بدنام کرنے والے نہیں ہیں یہ ان کی خاص خوبی ہے مہنتی بھی ہونا اور کسی کو بدنام نہ کرنا کسی کو بدنام نہ کرنا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں خدا کا ہوں میں خدا کا چنا ہوا ہوں میں خدا کا اور خدا نے مجھے ذمہ داری دے دی ہے وہ ذمہ داری کو نبھانا میرا کام ہے اور اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ذمہ داریوں میں جب یوسف مسیح پیدا ہوئے تو پھر فرشتہ پھر خواب میں بتاتا ہے حیرودیس اس بچے کو مارنا چاہتا ہے تو آج ہی رات یہاں سے نکل کر مصر میں چلا جا بچے کو بچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے بچہ چھوٹا ہے یہ انسانی بات ہے بچے کو بچانا اور حضر یوسف صبح کا انتظار نہیں کرتا لیکن رات ہی چلا جاتا ہے اور حضرتو یہ جو رات ہی کو اسرائیل سے بیتل ہم سے آپ دیکھیں کہ مصر میں جانا یہ کافی لمبا سفر ہے اور یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں مصر میں جانے کی بات یہ جو انجیل مقدس میں بھی لکھی ہے یہ تاریخی بات آج بھی آج بھی مصر مصر میں دریائے نیل ہے دریائے نیل مصر کا بڑا دریائے دریائے نیل ہے یہ سفر کرتے کرتے یہ پھر وہ اس طرف ہے تھا اس طرف یہ سفر کرتے کرتے یہ پھر مصر میں گئے دریائے نیل کے کنارے انہوں نے اپنا گھر بنایا مقدس یوسف مقصہ مریم اور بچہ یسو اور وہ انہوں نے جو کنوان بنایا جہاں سے پانی لیتے تھے وہ ابھی موجود ہے دیکھیں کیا بات خدا کا کرنا ہے اور وہاں پر جو گرجہ ہے بنا ہوا اس کے اوپر وہ ساری تصفیریں لگی ہوئی ہیں منقشہ بنا ہوا بھی کہ یہ وہاں سے چلے ادھر آئے ادھر آئے پھر ادھر آ کر انہوں نے قیام کیا وہیں رہے گیا گھاریں ان کا ہے وہ وہ کنوان بھی ادھر ابھی تک موجود ہے لوگ بے شمال لوگ جاتے ہیں زیارت کے لئے جاتے ہیں وہ ابھی تک موجود ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں یہ تاریخی بات ہے جس کو دنیا مانتی ہے اور یہ جگہ موجود ہیں تو حضر یوسف پالنے والے مشکل میں بھی یسو کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں اجزو میں سوئیتا ہوں کہ آج ہمارے خاندان جتنے بھی خاندان یہاں پر آئے ہیں یا جو کتلک ٹی وی کے ذریعے سے بھی وہ ہمارے ساتھ نواز میں شامل ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آج کی دنیا میں اکیس یہ جو بھی ہماری دوہزار چوبیس کا سال ہے مئی کا مہینہ ہے میں اپنے خاندان کی تربیت کیسے کروں ماں باپ کیا میں واقعی ایک مہنتی باپ ہوں سوسی طور پر باپ کیا میں مہنتی باپ ہوں اور میرے بچے میری مہنت پر فخر کرتے ہیں اجزو دنیا میں بچہ جب تین چار سال دو سال کا ہوتا ہے اس کو دنیا میں متعرف کروانے والا پہلا شخص ماں تو ہوتی ہے رشتہ داروں میں لیکن دنیا میں متعرف کروانے والا باپ ہوتا ہے باپ جس بچے کو یہ فخر ہو کہ میرا باپ مہنتی ہے وہ بچہ خود بخود مہنتی ہو جائے گا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ باپ رزق کماتا ہے ماں گھر میں مہنت کرتی ہے آج کل ماں بھی کام کرتی ہیں لیکن یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا باپ ایک مہنتی باپ ہے میری ماں بھی مہنتی ہے صبح صویرے اٹھ کر ہمیں ناشتہ تیار کر کے دیتی ہیں تو مہنتی ماں باپ ہونا پھر فکر مند ماں باپ ہونا کہ وہ فکر مند بھی ہیں کہ ان کے بچے اچھے بچے بنے نیک اولاد ہو وہ پھر اپنے بچوں کو گرجے لے کر بھی آتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ خدا کا گھر یہ ہے جب سب رشتے ختم ہو جائیں گے یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا جب سب رشتے ختم ہو جائیں گے یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا وہ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں اس لئے وہ پھر اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں تاکہ بچے جس طرح جسمانی طور پر بڑھے اسی طرح روحانیت میں بھی ترقی کریں پھر وہ یہ بھی بچوں کو بتاتے ہیں کہ بچوں کسی سے نفرت نہیں کرنے کسی سے نفرت نہیں کرنے وہ پھر یہ بھی پلان کر لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی کی برائی نہیں ہوگی کسی کی ہم نے برائی نہیں کرنے نہ کسی مامو کی ماسی کی نہ تائے چاچا کی نہ پھپی کی کسی کی برائی نہیں کرنے وہ اپنے گھر میں ایک نیا محول بنا لیتے ہیں تاکہ ان کو بچوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم بدنام کرنے والے تو ان کے تو وہ گھر جس کے اندر ایسا محول قائم ہو جائے کہ وہ خود بھی ماں باپ کبھی کسی کی برائی نہ کریں بچوں کو بھی یہی سکھا دیں تو یہ بچے یقیناً بڑے ملنسار بچے یہ ملنسار ہوں گے کبھی اداس نہیں رہیں گے کبھی اداس نہیں کیونکہ ان کے گھر میں کسی بھی اداسی کی مایوسی کی بات ہی نہیں ہوتی تو یہ ضروری بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرتے ہیں اجزو ہم اگر بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں یہ بچے کبھی باہر بھی نہیں جائیں گے جب یہ بچے باہر ہی نہیں جائیں گے اپنے گھر میں رہیں گے یہ نشے وغیرہ کی برائی سے بچے رہیں گے برائی سے بچے رہیں گے تو ازیزو میں سوچتا ہوں کہ آج کے دور میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کیا ہم اپنے بچوں کو ملن سار بچے بنانا چاہتے ہیں یا اور خوش مزاج یا لڑاکے بچے اور اداس یہ پھر خوش گوار بنے گے یا اداس خوش گوار یا اداس خوش گوار تو یہ ہے بات کہ جب ہم مقدس یوسف کی آج عید مناتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے خاندان میں ہم مقدس یوسف کی کون سی خوبیاں ہیں جو اب مجھ میں بھی ہیں پہلے تو ہے نہیں کرتے قدس یوسف کسی کو بدنام کرنا نہیں چاہتے تھے کسی کی برائی نہیں کرتے تھے اور میں بھی نہیں کرتا اور اگر پہلے کرتا بھی تھا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کرتے ہوں تو آج کیا تاریخ ہے پانچ مئی ہے اور اگر پہلے کبھی کرتے بھی تھے کبھی کبھی چاہی جاتا ہے تھوڑی سی چلو کر لی لیکن آج کے بعد ختم ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی اور اگر ہم پھر بھی کہیں کہ ہم نے تو ختم کر دی ہے لیکن وہ فلان رشتہ دار آگیا اس نے پھر بڑی باتیں سنائی میں پھر ایک دو میں شامل ہوئی کیا نہیں تو کیا خیال ہم روک سکتے ان کو کہ نہیں روک سکتے ہم ٹاپک چینج کر دیں بار بار یہ جو میں نے شروع میں بات کی تینا تربیت کی خدا محبت خدا تربیت کرتا ہے تو ہم پھر اپنی تربیت کرتے جب ہم پتہ چل جائے یعنی کانوں میں سینسر لگ جائیں گے سینسر لگ گئے اب پتہ چلا کہ کسی برائی کی بات شروع ہو گئی ہے پہلے چائے شاہ پی رہے تھے برفی بھی لے کر آئیں بھتا بڑی ضروری بات ہوتی بتانے والی بتانے والے بھی آتے ہیں بتائیں پھر ہو سکتا بات کر پتہ لگا جو لگیے چلو چھڑو پر آئے برفی انجوئی کریے تو ان کا ٹوپک چینج ہو جائے کیونکہ ہم دنیا کو روب تو نہیں سکتے کیونکہ اب سے میں نے ان لوگوں کسی بات سن یہ ہم کر سکتے ہم ان کی بھی تربیت کر سکتے ہم ان کی بھی تربیت کر سکتے نہیں کر سکتے کہ اگر ہم ادھر کوئی ہزار ڈیڑھ ہزار لوگ ہوں اگر سارے کے سارے ہی آج پانچ مئی کو سب سوچے کہ آج سے میں مجھ میں مقدس یوسف والی خوبیاں آگئی ہیں اور میں بہت خوش ہوں کہ پانچ مئی کو گرجہ گھر میں آئے استقام بھی ہوا اور استقام اور اس وقت بھی جب پاک رو ملا تو اس گھر کا محول بدل گیا پہلے وہ ڈھرے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے یودیوں کے خوف سے جب ان کو پاک رو ملا تو سارے ڈر ختم ہو گئے جرت مل گئی ان کی زبان بدل گئی ان کی زبان پیار بھری زبان ہو گئی جن کو پہلے دشمن سمجھتے تھے اب ان کو وہ پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں انہوں نے کسی کو غیر نہیں سمجھا ہری کو اپنا سمجھا اس لئے جب ساری کو اپنا سمجھا ان کو خدا کی باتیں بتانے لگے اور لکھا ہے کہ پہلے دن ہی انہوں نے اس طرح سے بات کی اس انداز سے بات کی کہ پہلے دن ہی لوگ بے شمار لوگ آئے تھے پندرہ علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے پندرہ علاقوں پندرہ قسم کی زمانے بول لے لوگ تھے وہاں اور انہوں نے ان کی ایسی بات سنی لکھا ہے سب کے دل چھت گئے یعنی دل کھل گئے دل کھل گئے جو بند دل تھے وہ کھل گئے اور تین ہزار لوگ یسو پر ایمان لیا تین ہزار تین ہزار تو عزیزو اگر آج ہم بھی پانچ مای سے پہلے کئی رشتہ داروں کے لیے دل تھوڑے تھوڑے بند تھے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بینچ جو بیٹھا ہو ادھر یا ادھر اس کے لیے ہو سکتے تھوڑا تھوڑا دل بند تو کیا خیال ہے پھر دل کھول دیں آج کے اگل ہفتے کھول سکتے جی آج جی آج پچھے ویخ لاؤو پھر بیخ لیا آج آج نیو ناکو جو بیشو نیو سار اکڑو تھکرہ دیتی کھول جانے یا نہیں خون سہی چل پہ گا تو اگر ہم یہ کھول دیں تو یہ عزیزو کوئی اگر ہزار دو ہزار کے قریب لوگ ہوں اور ان کے سارے گھرانے بدل جائیں آج سے بدل جائیں تو عزیزو میں سوچتا ہوں کہ یہ لاہور کنٹ میں اگر اتنے خاندانوں میں تبدیلی آجائے اور گھر میں نیا محول قائم ہو جائے پیار بھرا محول یسو کے دوست ہرے کا احترام کرنے والے میں سوچتا جو ہمارا محول ہے اس میں جب ہم کہتے ہرے کو پیار کرنا تو شاید اس کی پتہ نہیں کیا سمجھ آتی ہو لیکن ہرے کا احترام کرنے والے ہر احترام کرنے والے جیسا بھی کوئی شخص ہے کوئی گالیاں بھی دے رہا تو اس کو کہتے پائی تو گالیاں کر دا رہے ہمارا کام احترام کرنا ہے کیوں خدا نے پیار ہی کے لیے پیدا کیا اب ہم سے پیار ہی نکلے ہم نے بدوہ نہیں دی کسی کو برا نہیں کہنا کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا جب کوئی پیار بھرا شخص بن جائے گا پر امن بن جائے گا تو پیار بھرا شخص سے پیار کی بات ہی نکلے گی تو اگر اتنے لوگ اپنے اپنے گھروں میں ایک نئی تبدیلی لے آئیں جیسے رسولوں کے عمال میں بھی وہاں پر ہوا تو میں سوچتا ہوں کہ لاہور میں بڑی تبدیلی آ جائے گی ہماری وجہ سے جہاں جہاں ہم کام کرتے ہیں سکولوں میں پڑھتے ہیں بچوں کو بے شمار لوگوں کو ملتے ہیں بچے ایک دوسرے کو ملتے ہیں بے شمار دفتروں میں کام کرتے ہیں ہر جگہ تھوڑی تھوڑی تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی اور یہ لاکہ پورا نہ صرف اپنا گھر پورا امن ہوگا لاکہ ہی پورا امن ہو جائے گا تو اگر آپ کی وجہ سے اگر آپ کا گھر پہلے پورا امن ہو آپ کے گھر کے سب لوگ پیار کرنے والے لوگ بن جائیں جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پیار کرنے والے لوگ بن جائیں اور لوگ ایک دوسرے کی برائی کرنا چھوڑ دیں تو عزیز اگر آپ کی وجہ سے آپ کے ذریعے سے یہ بات ہو تو آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کتنے اچھے ہیں آپ پھر اچھے بن جائیں گے خوش موسیقی موسیقی